دوستو اسلام علیکم عبید آپ سب خیرت سے ہوگے دوستو آپ اور میں روز اور اپنی لائف میں عجیب و غریب لوگوں کو دیکھتے ہی ہوگے یہ دنیا عجیب و غریب لوگوں سے بھری پری ہے اس لوگوں کی زندگی میں بہت ڈیفکلٹس ہوتی ہیں کہ ہم سوچ میند سکتے مگر لوگ اپنی مشکلات کے ساتھ سروائف کرتے ہیں اور حمد نہیں ہارتے آج میں آپ کو جس شخص کی کہانی بتانا جا رہا ہوں وہ بہت حمد اور بہادری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آمیر چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کمیٹ اور بیل آکھنگ کو پہلے ضرور کر دیں سو گائز لیسٹ سٹارٹ آن ویڈیو دوستو یہ کہانی ہے پول ایلکزنڈر کی جو بہت حمد کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ شخص ستر سال سے ایک مشین میں لیٹے ہوئے ہیں یہ شخص یہاں سے ہل بھی نئے سکتے انہوں نے اپنی سالی زندگی اسی مشین نے گزار دی دوستو یہ مشین جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے آئرن لنگ کا جاتا ہے یہ بھرا شخص آخر اس مشین میں ستر سال سے کیوں لٹا ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پول جب چھ سال کا تھا تو اس کو پولیو ہو گیا تھا ایک دن یہ اپنے گھر کے باہر کھیل لیا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب خرش ہو گئی 1950s کا شٹارٹ تھا جب امریکہ میں بہت سے لوگوں کو پولیو جیسی بیماری نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا سیکھروں بچے پولیو کا شکر ہوئے تھے جن میں پول بھی شامل تھا دوستو پول ایلرزنڈر کو امریکہ کے پارک نینٹ ہسپٹل میں دکھایا گیا پول ایلرزنڈر کی طبیعت اتنی بغض رہی تھی کہ اس کا سانس سے نہ مشکل ہو گیا تھا دوستو پول کو فورا اس آئرن لگ مشین میں لٹا دیا گیا اس مشین کے ذریعے اتسان کیلکس میں ہوا پوجائی جاتی ہے صرف اتسان کا چہرہ اس مشین سے بھار ہوتا ہے باقی ساری بوڈی اس مشین کے عدر ہوتی ہے ڈاکٹرز کا کہہ رہا تھا کہ پول کے لگس پیرلیٹک پولیو کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں پول کو صدہ رکھنے کے لیے ایک طریقہ تھا کہ وہ اس مشین میں لٹے رہے انہوں نے اٹھارہ مہینے ہوسپٹر میں گزار دیئے مگر اب پولیو نے پول کی لائف کو ایک دم بنل دیا تھا دوستو ستر سال سے پول اس مشین میں لٹے ہوئے ہیں مگر انہوں نے ان کی بوڈی پیرلیٹس ہو چکی ہے یہ صرف اپنا سر ہلا سکتے ہیں اس مشین میں لٹے ہیں انہوں نے اٹھارہ مہینے ہوسپٹر میں گزار دیئے ان کے ساتھ اور بچوں کو بھی اسی مشین میں ڈالا گیا پول صرف ان بچوں کو دیکھ سکتے تھے اٹھارہ مہینے کے بعد پول کو اس مشین سے نکالا گیا تو پول کی بوڈی اس کی گردن کے نیچے سے پیرلیٹس ہونا سٹارٹ ہو گئی پول کا ساسلہ پھر اسے مشکل ہو گیا اور اس کو ایک بار پھر اسے اسی مشین میں لٹا دیا گیا جو اب اس کی ساری زدگی کی کمپینین بننے والی تھی دوستو پول نے بگر حبت رہا ہاری اس نے اسی مشین میں رہتے ہوئے ہائی سکول سے گردن کیا پول اسکول تو رہا جاتا بگر اسی مشین میں لٹ کر اپنے گھر میں سٹڈیس کیا کرتا تھا پول نے یونیورسٹی میں بھی ایمیشن لیا اور آخر کاریل ایک لائر بن گیا اکورنگ ٹو پول جب اس کے کلائنٹس اس سے ملنے آتے ہیں تو یہ اسی مشین میں ان سے ملتا تھا یہ کارٹ بھی اسی مشین میں جاتا تھا اس دوران پول کو کافی دفعہ اس مشین سے باہر میں نے کرا جاتا تھا پول جتنے میں در اس مشین سے باہر رہتا اس کے لئے ساس لینا مشکل ہو جاتا تھا دوستو جب جب اس کے مشین کو کلیر کیا جاتا تھا تو پول کو اپنی ساس رکنی پڑتی تھی کیونکہ اس مشین کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا کلیرک کا بہتلہ جلدی کیا جاتا تھا تاکہ پول کو مشین پر لٹا جا سکے وردہ تو دوسری صورت میں اس کی موت بھی ہو سکتی تھی پول ہر کام اسی مشین میں کرتا ہے دان بروش سے لے کر شیف کرنے تک ہر کام اسی مشین میں کرتا ہے اس مشین میں ہالز بھی دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے پول کو نہلائے جا سکتا ہے دوستو پچھلے تیس سال سے پول کے ساتھ ایک عورت ہے جو اس کی ٹیک کیر کرتی ہے پول کو بک ریڈنگ کا کافی شوق ہے یہ مو میں پین پکر کر پیلٹر بھی کر سکتا ہے اس کو ٹی وی دیکھا پسند نہیں دوستو آپ پول کی حمد کا اور بہادری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے اسی مشین میں لیٹے لیٹے اپنے مو میں پین پکر کر ایک پوری کتاب لکھے ڈالی یہ کتاب اس کی اپنی لائف پر ہے پول کا کہنا ہے کہ یہ کتاب اس نے اس لیے لکھی ہے کہ حالات جیسے بھی ہو حمد نہیں ہانے چاہیے بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے دوستو پول اس آئرل انگامی مشین میں لیٹے ہوئے واحد آدمی ہے دوستو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ کو کسی بھی چیز کی انفرمیشن چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں اس پہ بھی جلدی ویڈیوز میں آپ کو ایسی سٹوڈیز دیکھنے کا شو کے میرا چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ